من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولددالین آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی افقہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین صورت الفاتحہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ صورت الفاتحہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو آپ دن کے پانچ وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں ضرور پڑھتے ہیں اور اس صورت الفاتحہ میں آپ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا ہمیں سیدھا رستے پر چلا اب صورت الفاتحہ کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مصف کی ترتیب آتی ہے اس میں صورت البقرآن سے پھر یہ مصف شروع ہو جاتا ہے اور صورت الناس تک چلتا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں سیدھا رستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کرتے ہوئے ہم پر رحم کرتے ہوئے ہم پر اپنا فضل کرتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی شکل میں وہ سیدھا رستہ دکھا دیا بیسے بھی آگے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب مزید تفصیل سے ملتا ہے کہ انہ حاضل قرآن یقینا یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے تو اب چند باتوں کو جوڑنے ساتھ کہ مجھے سیدھا رستہ چاہیے اس کے لئے میں نے اپنے رب سے دعا کی اور میرے رب نے قرآن جو ہے وہ سیدھے رستے کے طور پر میں نے سامنے کر دیا لیکن اس قرآن اس سیدھے رستے پر آپ کو ایک کردار جو ہے وہ ضرور ملے گا اور وہ کردار کس کا کردار ہے وہ شیطان کا کردار ہے اور یہ بھی ہمیں قرآن مجید سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس شیطان کو یعنی ابلیس کو وہاں سے نکالا اس نے محلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے محلت دی لیکن جاتے جاتے جو وہ چیلنج کر کے گیا اللہ تعالیٰ کو بڑے خوصود الفاظ ہے قرآن مجید کے کہ جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ اب یہاں پر دیکھیں الفاظ وہی آ رہے ہیں ہم نے دعا مانگی تو اس کا چیلنج کیا میں ضرور بزرور یہ جو میں زور دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ زور کیوں میں اتنا ان الفاظ میں پیدا کر رہا ہوں انشاءاللہ گرامر آپ کو یہ بتائے گی تو بہرحال میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لئے تیرے سیدھے رستے پر یعنی میں بھی انہیں گمراہ کر کے رہوں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمِمْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ پھر میں ان پہ حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ ان کی دائیں جانب سے وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں جانب سے وَلَا تَجِدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا اب اس کو بھی ساتھ جوڑ لیجئے ہمیں سیدھا رستہ چاہیے تاکہ سیدھے رستے پر چل کر ہم کامیابی یعنی اللہ کی رضا یعنی جنت حاصل کر سکے اور وہ سیدھا رستہ ہمارے سامنے کس شکل میں موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے اور اس سیدھے رستے پر ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کون موجود ہے شیطان اب دیکھیں وہ جو اس کا چیلنج ہے کہ میں ضرور بے ضرور ان پہ حملہ کروں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کی دائیں جانب سے ان کی بائیں جانب سے ذرا غور کریں اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جنہیں اس نے اس سیدھے رستے کی طرف آنے سے ہی روک رکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے دور ہیں تو کتنی بڑی تعداد ہے دیکھ لیں پھر جو اس پر ایمان رکھتے بھی ہیں ان میں سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تعداد مزید کم ہو جائے گی پھر جو اس قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کلام کو جو سمجھ سکتے ہیں تعداد اور کم ہو گئی پھر وہ جو سمجھ سکتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں تعداد مزید کم ہو گئی اور پھر جو عمل بھی کرتے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ خود تو عمل کر رہے ہیں لیکن کیا وہ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اب یہ دیکھیں کسی نہ کسی طریقے سے اس نے وہ جو چیلنج کیا تھا وہ اس میں کت درجے کامیاب جا رہا ہے یا آپ خود اندازہ لگائیں گے یعنی کبھی وہ سامنے سے آئے گا آپ کو روکے گا کہ کدھر جا رہے ہو اب یہ کلاس جو ہماری شروع ہی ہے یہ کس مقصد کے لئے شروع ہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں اور اس کو ڈائریکٹلی سمجھنے کے لئے ہم اس کی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اصل مقصد ہمارا قرآن مجید کو سمجھنا ہی ہے تو اس حوالے سے سامنے سے آکے آپ کو وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو آپ اس کا اگر دعو وہاں پر غلط کرتے ہیں اس سے آپ اسے فیس کرتے ہیں تو پھر پیچھے سے آ جائے گا اور آپ کو پیچھے سے کوئی نہ کوئی کام یاد دلا دے گا کہ ابھی تو یہ بھی کام پڑھا ہے ابھی تو یہ بھی کام کرنا ہے اگر آپ اس کا دعو پیچھے سے بھی غلط کرتے ہیں کیونکہ اس میں اختیار تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو ہاتھ سے یا طاقت سے روک سکے بس بس اندازی کرنی ہے اس نے وہ دائیں طرف سے آئے گا دائیں طرف سے کیسے آئے گا نیک سائیڈ کہ اور بھی تو کام کرتے ہو نماز پڑھ لیتے ہو نا بس کافی ہے ذکر اذکار بھی کر لیتے ہو تسبیحات کرتے رہو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کوئی لازمی ہے اگر آپ اس کا دعو یہاں سے بھی غلط کرتے ہیں تو وہ بائیں طرف سے آ جائے گا کون پڑھا رہا ہے کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کون لوگ ہیں کہیں تمہیں گمراہ ہی نہ کر دیں حرض ہے کہ وہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی عطا کر دیا ہے کہ اس کی وسوسوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے بڑے خوبصورت الفاظ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کہ ہم چونکہ آپ کو یہاں پر آنے نہیں دے گا اس کے لئے پھر ایک تو تعوض اللہ کی پنہ اور پھر اللہ ہی سے دعا کہ ربی اصر وَلَا تُوَصِّر وَتَمِّم بِالْخَيْر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل کا سبق یقیناً آپ کو مشکل لگا ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے لئے ایک ایک ایکسرسائز ہے تو اس میں آپ بالکل اگر آپ نے ایکسرسائز کو بڑی آسانی سے کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا جو سبق تھا وہ یہ تھا اسم کے حوالے سے کہ اسم کو ہم جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں گفتگو میں لانا چاہتے ہیں یا تحریر میں لانا چاہتے ہیں تو اسم کے حوالے سے مجھے اس کے بارے میں چار باتیں معلوم ہونی چاہیے مجھے اسم کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال عربی زبان میں جنس کے ادبار سے مذکر ہے یا مونس ہے مجھے اس اسم کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ عدد کے ادبار سے یہ واحد ہے مسننہ ہے یا جمع ہے کے اتبار سے اس اسم کا استعمال جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے اور پھر مجھے اعراب کے حوالے سے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسم کی کون سی اعرابی حالت ہے جس طرح جنس نام سنتے ہیں آپ کے ذہن میں مذکر اور مونس دو چیزیں آنی چاہیے اور باقی باتیں سب چھوڑ دیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ان پر فوکس کریں انشاءاللہ آپ کے لئے سبق بہت آسان ہو جائے گا جنس کی جب بھی بات ہوگی تو مذکر مونس بس عدد کی جب بھی بات ہوگی واحد مصنع جمع بس غصر کی جب بھی بات ہوگی تو نکرہ اور معرفہ اسی طرح جب بھی اعراب کی بات ہوگی تو ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں لانے کی بجائے آپ نے صرف ایک بات ذہن میں لانی ہے کہ اعراب سے مراد اسم کی تین حالتیں حالت رف حالت نصب اور حالت جر قرآن مجید میں جتنے بھی اسماء استعمال ہوئے وہ ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی آپ کو ملیں گے یا وہ حالت رفا میں ہوں گے یا وہ حالت نصب میں ہوں گے یا وہ حالت جر میں ہوں گے چوتھی کوئی حالت نہیں ہوگی اب وہ حالت رف میں کیوں ہیں نصب میں کیوں ہیں جر میں کیوں ہیں یہ بات کی بات ہے لیکن پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی اسم جب حالت رف میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں کیسے شوکیا جاتا ہے جب وہ حالت نصب میں ہوتا ہے تو اسے کیسے شوکیا جاتا ہے وہ جب حالت جر میں ہوتا ہے تو اسے کیسے شوکیا جاتا ہے تو اب ہم اس کی پریکٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں اور انشاءالترہ مزید کریں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس کس اسم کو ہم نے حالت رفعہ میں اس طرح شو کرنا ہے حالت نصف میں اس طرح شو کرنا ہے حالت جرمہ اس طرح شو کرنا ہے کیونکہ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے کیٹیکریز آئیں گی جنس کے حوالے سے مذکر مونس مذکر اسم کو کیسے شو کرنا ہے مونس کو کیسے شو کرنا ہے پھر واحد کو مسنعہ کو جمعہ کو کیسے شو کرنا ہے ان تینوں حالتوں میں پھر معرفہ اور نقرہ کو کیسے شو کرنا ہے تینوں حالتوں میں تو بنیادی چونکہ چیز ان چاروں پہلوں میں عراب کی ہے اس لیے میں نے آپ کو عراب پڑھایا ہے سب سے پہلے تاکہ یہ عراب کا سبق جو ہے ہم اگلے تینوں پہلوں پڑھتے ہوئے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلاتے رہیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ اگر یہ اسم مذکر ہے یا مونس ہے تو اس کی تینوں عرابی حالتیں کیا ہیں اگر یہ اسم واحد ہے مسنہ ہے یا جمع ہے تو اس کی تینوں عرابی حالتیں کیا ہیں اگر یہ اسم نقرہ ہے یا معرفہ ہے تو اس کی تینوں عرابی حالتیں کیا ہیں اس لیے عراب کو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے تو اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا بس سمجھیں کہ آج سے آپ کا جو ہے وہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور مقابلہ کس سے ہے ظاہر بات ہے اسی کردار سے ہے اور اس نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کو کہے کہ کس چکر میں پڑھ گئے ہو یہ عراب یہ رفع نصب جر اور یہ مذکر مونس سیدھا سیدھا بس پڑھتے رہو تلاوت کرتے رہو لیکن انشاءاللہ ہم نے چونکہ یہ تیع کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو ڈائریکٹلی سمجھنا ہے اس لیے کہ ذہن میں رکھے گا ترجمہ کبھی بھی کسی زبان کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا ترجمہ میں وہ مزہ ہی نہیں آتا جو ڈائریکٹلی آپ کسی بھی زبان کو لے لیں آپ پنجابی بولتے ہیں آپ کے ساتھ اردو میں بات کی جائے آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا پنجابی میں آپ بڑا ایزی فیل کریں گے آپ اپنے پنجابی مہاوروں کو انجوائے کریں گے اس لیے جو انگریزی بولنے والے ہیں انہیں اردو میں مزہ نہیں آتا تو عربی تو سب سے خوبصورت زبان خوبصورت ترین زبان ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں بس اللہ سے دعا ضرور کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے یہ آسانی ہے فرمائے تو تین ارابی حالتیں آپ کے سامنے آئی ہیں حالت رف حالت نسب اور حالت جر اب عربی زبان میں میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ صرف دو فیصد اسماعی سے ہیں جو ان تینوں ارابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں یعنی ان کی جو بھی ایک شکل ہے وہ حالت رف حالت نسب اور حالت جر اب دونوں آپ کے سامنے جو ہیں وہ پرنسیشن پیش کر رہا ہوں اردو کی بھی اور عربی کی بھی میں کبھی رف حالت بول دیتا ہوں کبھی نسب بول دیتا ہوں تو کبھی رف بول رہا ہوں کبھی نسب بول رہا ہوں تو یہ اس لیے کہ عربی میں یہ رف ہے اور مزید ڈیٹیلز اس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی آ جاتی ہیں اردو میں ہم انہیں عام طور پر آسانی سے پرنانس کرنے کے لیے رفا بول دیتے ہیں نسب بول دیتے ہیں لیکن اصل پرنانسیشن جو ہے ان الفاظ کی وہ رف نسب اور جر ہی ہیں تو صرف دو فیصد اسمات تینوں حالتوں میں ایک ہی رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جو اسم آپ کو ملے گا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس کو حالت رف میں رکھنا حالت نسب میں رکھنا حالت جر میں رکھنا لیکن جو اٹھانوے فیصد الفاظ ہیں وہ چینج ہوں گے اور ایکزمپل جو کل میں نے آپ کے سامنے ایک دو ایکزمپل رکھی تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ان اسما کی قسم تھی جو تینوں حالتوں میں تین شکلیں بدل رہے ہیں تو یہ جو اٹھانے فیصد اسما ہیں ان کی بھی ہم فردر ڈویزن کرنے لگے ہیں کہ ان میں سے تقریباً پچاسی فیصد اسما تقریباً پچاسی فیصد اسما وہ ہیں جو تین حالتوں میں تین شکلیں ہی اختیار کریں گے عربی زبان میں پچاسی فیصد اسما تقریباً ایسے ہیں جو ارابی حالتیں جو تین ارابی حالتیں ہماری اب میں حالت نہیں لکھ رہا صرف رف نصب اور جر لکھ رہا ہوں ان کے حالتوں میں تین شکلیں اختیار کریں گے ان میں تبدیلی آئے گی اور وہ تبدیلی آپ نے دیکھ لی تھی کہ کہاں پر آ رہی تھی اسم کے آخری حصے میں آ رہی تھی ٹھیک ہو گیا اس کی ایکزمپل زعید آپ کے سامنے ایکزمپل تھی تو حالت رف میں زعید کو ہم کیسے شو کریں گے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم پہچان کر لیں اور انشاءاللہ آج سے آپ بلکہ کل سے ہی میں امید کرتا ہوں کہ شروع کر دیا ہوگ گا کہ قرآن Maarjid میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان پر آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ واقعی اس اسم پر یہ دو پیش آرہے ہیں اس اسم پر دو زبر آرہے ہیں اور ایک الف آرہے ہیں اور اس اسم پر دو زیریں آرہی ہیں تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ پہلے سے پہلے آپ کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ یہ کیا چکر ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ یہ چیزیں سیکھیں گے تو ابھی آپ کو ایک پیپر دیا جا رہا ہے اس پیپر کو آپ سامنے رکھیں گے اور آپ اس میں حصہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تمام سٹوڈنٹس ایک 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 اگزمپل بولیں گے اور انشاءاللہ اگر سب نے صحیح بول دی تو انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بالکل کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پیج جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اسے آپ بلکہ سٹارٹ ہم کر لیتے ہیں اس پیج کو انٹروڈیوز کرا دوں میں آپ کو کہ اس میں جو پیج ہم نے سب سے پہلے جو سائٹ ہم نے پڑھنی ہے وہ اس میں پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس انسان کا پہلے کولم میں اسم ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور کچھ اسماں نیچے لکھے ہوئے پھر آگے تین کولمز بنے ہوئے حالت رف حالت نصب اور حالت جر اب آپ نے ان اسماں کو ایک ایک کر کے ان کی تینوں حالتیں بولنی ہیں اور لکھنی ہیں آپ نے لکھیں گے آپ گھر جا کے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آج صرف بول دیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو لکھنا کیسے ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ ایک دفعہ جب آپ کے مو سے آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں گے تینوں حالتوں میں تو اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی لیکن اگر آپ نے تینوں حالتیں منا لی تو یقین کیجئے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارا انسان جی حفظ صاحب جی تو پہلا لفظ آپ کے سامنے آیا تھا انسان اور آپ نے دیکھا کہ انسانن حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ انسانن حالت نصف میں دو زبر اور ایک علف کے ساتھ جی میں آپ کو آپ کی مدد کر دیتا ہوں اس حوالے سے تو آپ نے بس جب لکھتنا ہے تو اس وقت یہ غور کرنا ہے کہ کس حرف کو آپ نے اس علف کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے اور کس حرف کو آپ نے اس علف سے الگ کر کے لکھنا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کون کون سے حروف ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ علف ملا کر لکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جاتا تو میں سمبلز دے رہتا ہوں انشاءاللہ پھر سارے میں الفاظ بورٹ پیس لیں لکھوں گا کہ ہم جلدی سے یہ پیج اس کو پریکٹس کر لیں حالت رف میں جو آپ نے اسم کو لکھنا ہے وہ دو پیش کے ساتھ یعنی اس کے آخری حرف پر آپ کو باقی حرکات آپ کو ڈلیو مل رہی ہیں تو آخری حرف پر جو آپ حرکت ڈالیں گے وہ ڈبل پیش ڈالیں گے اس کے بعد حالت نصف میں آپ آخری حرف پر جو حرکت ڈالیں گے وہ ڈبل زبر ہوگی اور ساتھ ایک الف ہوگا یہ ایک رول ہے اور اس رول کو ہم فالو کریں گے اور جب بھی آپ کوئی رول کوئی قائدہ پڑھیں گے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہر قائدے کا کوئی نہ کوئی ایکسپشن ضرور ہوتا ہے ٹھیک تو انشاءاللہ پھر ایکسپشن کی بات بھی بعد میں ہوگی تو حالت نصف میں آپ دو زبر اور ایک الف کے ساتھ اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ اسم کو لکھیں گے یعنی آخری حرف پر آپ کی دو زیر آئیں گی تو دو پیش دو زبر اور ایک الف اور پھر دو زیر اگلا اسم ہے ہمارا رجل مانا الحمدللہ اتنے مشکل الفاظ نہیں ہیں زیادہ تر وہ الفاظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں اس میں جو بھی مشکل لفظ ہوگا انشاءاللہ میں اس کا مفہوم یا مانا میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا رجل کہتے ہیں آدمی کو اچھا مجھے بتائیں کہ رجلن رجلن اور رجلن ان تینوں الفاظ کے معنی میں کوئی فرق ہے نہیں انسانن 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 تینوں کے معنی میں کوئی فرق ہے نہیں انسانن کے معنی بھی انسان کے انسانن کے معنی بھی انسان کے اور انسان ان کے معنی بھی انسان کے ہیں یہی عراب ہے ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو عراب کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان ہیں اور مرد ہیں اور اس وقت کس حیثیت سے بیٹھے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھے ہیں تو تیسرا لفظ ہے ہمارا طالب اور ہر طالب علم جو ہے سٹوڈنٹ وہ کلم کے بغیر سٹوڈنٹ نہیں ہے نشانی ہے کہ سٹوڈنٹ کے پاس کم از کم پین ضرور ہونا چاہیے کلمن ماشاءاللہ جی کتابن 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 جی ندیم صاحب بیتن 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 ان الفاظ کے معنی آپ کو پتے ہیں ایسی ہے نا جی بابن 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 جی جدار جدار کہتے ہیں دیوار کو ٹھیک ہے تو جی بولیں حالت طرف ہمیں سے کیسے بولیں گے جی دارن oyn جی دارین ہا جی جی دارن جیدارن جی دارین جی مسجدن 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 ماشاءاللہ معلمن 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 رسولن 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 حبیب صاحب مسلمن 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 ماشاءاللہ مؤمنن 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 کافرن 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 منافقن حالہ تیرا فامے منافقن 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 فاسکن 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 فاجرن 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 جی صالحن 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 جی صادقن 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 ماشاءاللہ صادقن 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 جی صحلن 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 جی ماشاءاللہ یہی پر اس کو روکتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ کافی جو ہیں وہ الفاظ اس حوالے سے پورے ہو گئے تو یہ اسما جو ہیں اب ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ یہ جو اسما آپ کے پچاسی فیصد اسما ہیں جو تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کر رہے ہیں ان اسما کو گرامیٹیکلی کہتے کہیں ان کا ایک نام ظاہر ہے اب ہم ٹیپیکل ٹرم کی طرف آئیں گے یہ اسما جو ہیں یہ عربی گرامر میں منصرف اسما کہلاتے ہیں منصرف اسما اس وقت ہم منصرف کے معنی کی طرف نہیں جا رہے کہ اس کے کیا معنی آپ آسانی کے لیے بس یہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلیکسیبل ناؤنز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو رہے ہیں منصرف اسما اب جو آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ بات رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے منصرف نام آئے تو کیا بات آپ کے سامنے آنی چاہئی کہ وہ اسما جن کی تعداد تقریباً 85% ہے یعنی اسما کا بہت بڑا حصہ ہم شاید اس پوری کلاس میں یہ جو ڈیوریشن ہے چار ماہ کی اس میں ہم 85% اسما پوری نہیں پڑھ سکیں گے لیکن آپ کو انتازہ ہوگا کہ جو بھی اسما آپ کے سامنے آئے گا اس کے بارے میں غالب گمان آپ کے آپ کا یہ ہوگا کہ وہ منصرف اسم ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پر اردو سے عربی بولنے کا جوش سوار ہوتا ہے تو ہم عام طور پر وہ دیکھیں یہ دو پیشی اس اسم کے آخر میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے کرسیون ٹھیک ہے دیوارون یعنی یہ ہمارے دیکھیں جو شرط ہے تو بالکل آج آپ کے سامنے وہ آگیا ہے کیوں لگاتے ہیں اس لئے کہ 85% اسما ایسے ہیں جن پر ایسے ہوتا ہے اچھا 85% اسما ہے ان کا نام منصرف اسما ہے اور حالت رف میں انہیں کیسے شو کرتے ہیں دو پیش کے ساتھ علف کے ساتھ حالت جر میں کیسے شو کرتے ہیں دو زیر کے ساتھ تو یہ منصرف اسما جو ہیں یہ جب حالت نصف میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائدہ یہ ہے کہ دو زبر کے بعد ایک علف ضرور لگایا جاتا ہے دو زبر کے بعد ایک علف ضرور لگایا جاتا ہے یہ قائدہ ہے اور میں نے بھی آپ سے کہا کہ جب بھی آپ کوئی قائدہ پڑھیں گے اس کے لئے کوئی ایکسپشن ضرور ہوگا تو اس قائدے کا ایکسپشن کیا ہونا چاہیے کہ ایسے اسما بھی آپ کے سامنے آئیں گے جنہیں جب آپ حالت نصف میں لکھیں گے تو صرف دو زبر ہی لگائیں گے علف نہیں لگائیں گے آپ سمجھ میں آگی نا اب وہ کون سے اسما ہے ایک منٹ میں پتا چل جائے گا آپ کو انشاءاللہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لفظ لکھ رہا ہوں جنتن اس کو میں حالت نصف میں لکھوں گا جنتن علف نہیں لکھا اور حالت جر میں جنتن بولنے میں ویسے کا ویسے ہی ہے تو ایک ایکسپل سے میں آپ کے سامنے یہ ایکسپشن بیان کر رہا ہوں کہ ایسے اسما جن کے آخر میں گولتا آ جائے ایسے اسما جن کے آخر میں گولتا آ جائے ان کے ساتھ آپ حالت نصف میں دو زبر کے بعد علف نہیں لگائیں گے کلیر ہو گیا اور یہ اسما بھی آپ کو میں نے اس پیپر پر دیئے ہوئے اسے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں ایک ایکسپشن ہی ہو گیا دوسرے ایکسپشن دیتا ہوں پھر نماز کا وقت جو ہے وہ ہونے والا ہے اسم لکھنا ہوں آپ کے سامنے سما آسمان کو کہتے ہیں حالت رفع میں سے سما ان اور حالت نصف میں سما ان لیکن میں نے علف نہیں ڈالا اور حالت جن میں سما ان تو یہ ایکسپشن کیا بنے گا یہ ایکسپشن یہ بنے گا کہ وہ اسما جو حمزہ پر ختم ہو اور حمزہ سے پہلے علف ہو یہ دو شرائط کے ساتھ صرف حمزہ پر ختم ہونا مقصد نہیں ہے حمزہ پر ختم ہو رہا ہے اسم اور اس سے پہلے علف آ رہا ہے تو بھی حالت نصف میں دو زبر کے بعد علف نہیں لگے گا قرآن مجید کھول کے دیکھ لیں ایسے اسما آپ کو ملیں گے جو حمزہ پر ختم ہو رہے ہیں اور ان سے پہلے علف ہے اور اگر وہ حالت نصف میں استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کو اینڈ پہ علف لکھا اور نظر نہیں آئے گا تو یہ دو ایکسپشنز ہیں اس کی ایکسیمپلز بھی آپ کے سامنے پیپر پر موجود ہیں آپ ان کو فل کریں جب آپ یہ فل کر لیں گے تو منصف اسما کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہو گیا اب پچاسی کے بعد جو باقی پندرہ فیصد اسما ہے اس پہ انشاءاللہ نیکس لیکشن میں بات کریں گے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروکا و توب علیکم من علم فیہی وتعلم من اکرمہ فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن موسیقی